اسلام علیکم ڈیفنس ایورڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاک نیوی کے لیے چوتھی اور آخری ملجم کلاس کاروٹ کی بقیدہ لانچنگ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ترک مسلح فاج کو مزید اکسونگر ڈرونز کی ڈیلیوریز امریکی ائر فورس کی نیکش جنریشن ائرکراف ایک ایزیشن انڈین ائر فورس کا مگ ٹوئنٹی ون سے متعلق بڑا فیصلہ سپینس میں دیگر اہم بین القوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو اڈر سٹار فرنس پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کاروٹس کے سلسلے کی آخری شپ کو کل کراچی شپ یارڈ اینڈ انجیننگ ورکس میں بقاعدہ لانچ کر دیا جائے گا پاکستان اور ترکی کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ ان شپ کو پاک نیوی کی جانب سے بابر کلاس شپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس سلسلے کی چوتھی اور آخری شپ ہے جسے ترکی کے تعاون سے پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ دونوں والے کے درمیان معاہدے کے تحت دو شپ ترکی اور دو پاکستان میں تیار ہونا تھی اس سلسلے کی تین شپ پہلے ہی لانچ کر دی گئی ہیں جو مرحلہ وار چھ ماہ کے انٹرول سے پاک نیوی میں بقاعدہ کمیشن ہوئی فاضر رہے کہ اس پرگرام کے تحت پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر جناہ کلاس فریگٹس پر بھی مشترکہ طور پر کام کریں گے جس کے ڈیزائن پر پہلے ہی کام کیا جا چکا ہے تاہم جناہ کلاس بنیادی طور پر ملجم کلاس کاروٹس سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ اور ایڈوانس ویپن سے ایکپڈ ہوں گی فرینڈز اگر آپ ملجم کلاس کاروٹس کی تمام ترصلاحیت ہوں اس کے فیچرز اور ویپنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسیو ویڈیو کا لنک آپ کو انٹ سکرین پر مل جائے گا فرینڈز ترک میڈیا سورسز کے مطابق ٹرکی شہرہ سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ مزید دو اکسونگا ڈرون ٹرکیشان فورسز کے حوالے کردئے گئے ہیں حالیہ دو اکسونگا ڈرونز کے ڈیلیوریز کے ساتھ ترک مسلح فارج کی سروس میں اب اس ڈرون کی تعداد دس ہو گئی ہے ٹرکی شہرہ سپیس انڈسٹریز کے حکام کا کہنا ہے کہ نیول فورسز کو ابتدائی ڈیلیوریز اکتوبر 2020 میں کی گئی تھی تاہم آنے والے چند ماہ میں مزید پانچ اکسونگا ڈرونز ائر فورس اور نیوی کے حوالے کیے جائیں گے اکسونگا ڈرون کو بھی مقامی انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے اور یہ ڈرون میکسیمم 60 آرز تک انڈرینس کے ساتھ مختلف آپریشن سر انجام دے سکتا ہے ادھر ترک کمپنی ایسل سان نے ایسل فلر 600 کے نام سے نیا الیکٹرو آپٹیکل سسٹم بھی متعارف کروایا ہے جس کو اکنجی اور اکسونگا ڈرون پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ اس سسٹم کو فیچر میں ٹی نائن ٹو نائن ہیوی کلاس کے اٹیک ہیلیکاپٹر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں بہتر ریزولوشن کے علاوہ 35 کلومیٹر کی رینج کا دعویٰ کیا گیا ہے جو اس کمپنی کے تیار کردہ گزشتہ سسٹم سے بہتر صلاحیتوں کا حامل ہے فرنڈز بہارتی ائر فورس نے حالیہ دینوں میں مک ٹوئنٹی ون کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اپنے تمام مک ٹوئنٹی ون تیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے انڈین سورسز کے مطابق انڈین ائر فورس اس وقت تقریباً پچاس سے زائد مک ٹوئنٹی ون تیارے اپنی ایکٹیف سرویس میں رکھتی ہے تاہم چند ہفتے پہلے راجستان میں پیش آنے والے حادثے کے پیش نظر اب ان تمام پچاس سے زائد مک ٹوئنٹی ون تیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے خیال رہے کہ انڈین ائر فورس میں سوویت ساختہ مک ٹوئنٹی ون کو نائنٹین سکسٹی تھری میں بقاعدہ انڈک کیا گیا تھا اور اب تک آٹھ سو سے زائد مک ٹوئنٹی ون تیارے انڈین ائر فورس میں سرو کر چکے ہیں تاہم ان تیاروں کو فرسٹ انڈکشن کے بعد سے انڈین ائر فورس میں اب تک کئی حادثات پیش آ چکے ہیں جس کے نتیجے میں چار سو تیاروں کے تواہ ہو جانے کی اطلاعات ہیں ان حادثات کے نتیجے میں جہاں بہت سے پائلٹس ہلاک ہوئے وہاں گراؤنڈ پر موجود انڈیا کو مختلف حادثات میں مالی اور جانی نقصانات بھی اٹھانا پڑے ہیں ساؤتھ کورین نیوی نے ساتھویں ڈیگو کلاس بیس ٹو فریگٹ اپنے فریٹ میں بقاعدہ کمیشن کر دی ہے ڈیگو کلاس فریگٹ کو ساؤتھ کورین شپ بیلڈر ہنڈائی ہیوے انڈسٹریز نے تیار کیا ہے جبکہ یہ شپ دو ہزار آٹھ سو ٹن کی فول ڈسپریسمنٹ کے ساتھ ایک سو بائس میٹر کی لیندھ رکھتی ہے اس شپ کی ٹاپ سپیڈ تھرٹی نوٹس یعنی پچپن کلومیٹر پر آر ہے اور یہ ایک ہیلیکاپٹر کو آن بورڈ انٹی سبمرین وارفیر مقاصد کے لیے کیری کر سکتی ہے ڈیگو کلاس فریگٹ پر ساؤتھ کوریا مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے کورین ورڈگر لانچ سسٹم پر کیس ایم یعنی کورین سرفیس ٹو ائر انٹی میزائل سسٹمز کو استعمال کر دی ہے ان شپ پر ریڈ شارک انٹی سبمرین میزائلز کے علاوہ اس ایس ایم سیون ہنڈڈ کے ہائی سانگ انٹی شپ میزائلز کو استعمال کیا جا سکتا ہے امریکی کمپنی ریڈھیون کے کلوز ان ویپن سسٹم کو اس شپ پر سیلڈیفنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ اس کلاس کی پہلی شپ کو سب سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں ساؤتھ کوریا نیوی میں انڈک کیا گیا تھا یو ایس ائر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ نیچ جنریشن ائر ڈومیننس پلیٹ فارم سے متعلق اگلے سال بقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر لے گی یو ایس ائر فورس کے لیے تیار کیا جانے والے نیچ جنریشن ائر ڈومیننس پرگرام کو ہائلی کلاسیفائیڈ اور سیکریٹیو قرار دیا جاتا ہے تاہم اگلے سال اس سے متعلق یو ایس ائر فورس بقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر لے گی واضح ہے کہ نیچ جنریشن ائر ڈومیننس پلیٹ فارم سے یو ایس ائر فورس کے زیر استعمال ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر تیاروں کو ریپلیس کیا جانا ہے یو ایس ائر فورس کے لیے تیار کیا جانے والے نیچ جنریشن ائر ڈومیننس پلیٹ فارم کو سیکس جنریشن ائر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے خیال رہے کہ امریکی نیوی الگ سے نیچ جنریشن ائر کرافٹ اپنے فلیٹ میں انڈک کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور اس بارے میں مختلف یو ایس کمپنیاں پہلے ہی پرگرامز پر کام کر رہی ہیں سعودی عرب کے لیے کمپنی کی جانب سے تیار کردہ چوتھی اور پانچویں الجبیل کلاس کوروٹس کو آنے والے چند ہفتوں میں لانچ کر دیا جائے گا سعودی عرب کی نیوی کے لیے کامیاب فروخت کے بعد اب نئی شپس کی سعودی عرب کو فروخت پر کوشن کر رہی ہے خیال رہے کہ اس کلاس کی پہلی تین شپس پہلے ہی سعودی عرب کی نیوی کے زیر استعمال ہیں جبکہ سعودی عرب کو نیا پرپوزل دو ہزار چوبیس میں سمیٹ کیا جانے کی اطلاعات ہیں سعودی عرب کو فروخت کرنے کی کوششوں میں ہیں فرنس انڈین نیوی کی ڈسٹرائر کو سپینش کمپنی کے تیار کردہ 3D ریڈار سے ایکیپ کیا جائے گا سپینش ٹیفنس کانٹرکٹر اندرا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ انڈین نیوی کی ڈسٹرائر کے لیے لانزا 3D ریڈار فراہم کرے گی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ اس نیول 3D ریڈار کو انڈین نیوی اپنی ڈسٹرائر پر نیکس ڈیکیڈ میں استعمال کرے گی کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ریڈار کی رینج سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل ہے اور یہ ریڈار کئی طرح کے تھریٹس کو لانگ رینج پر ڈیٹیک کر سکتا ہے سپینش کمپنی کی جانب سے اس ریڈار کو یورپ کا سب سے پاورفل ریڈار قرار دیا جاتا ہے اور اس کو بنیادی طور پر سپیس سرویلنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فرنڈز یوکرینین ائر فورس کے حکام کا کہنا ہے کہ اتحادی ممالک کی جانب سے یوکرین کی ائر فورس کو ابتدائی طور پر بارہ سے اٹھارہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹس فراہم کیے جا سکتے ہیں خیال رہے کہ امریکہ نے گزشتہ روز ہی یوکرین کو ایف سکسٹین کی فراہمی سے متعلق رضابندی ظاہر کی ہے امریکہ کی جانب سے جہاں یوکرینین پائلٹس کو ایف سکسٹین کے استعمال سے متعلق تربیت دی جانی ہے وہیں دیگر اتحادی ممالک جیسا کہ نیتر لینڈز، ڈینمارک اور بیلجیم ممکنہ طور پر ابتداء میں ان کی ائر فورس کے زیر استعمال کچھ ایف سکسٹین کو یوکرین کو فراہم کر سکتے ہیں فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات